السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتای ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوستوں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو یونانی میڈیسن کے بارے میں بتانے والے ہیں ایک ایسی خاص دواؤں جو کہ بہت کام کی دواؤں ہے اور ایک عرصہ دراز سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو دوستو جس دواؤں کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دوا کر کے اول پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں حب ازاراقی کے بارے میں جہاں دوستو حب ازاراقی یہ یونانی میڈیسن ہے یونانی دوا ہے اور ایک عرصہ دراز سے یہ استعمال ہوتی آ رہی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ساری کمپنیاں اس کو بناتی ہیں آپ کسی بھی کمپنی کے استعمال کر سکتے ہیں حب ازاراقی کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں کہ حب ازاراقی یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتی ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے تو دوستو حب ازاراقی یہ جو ٹھنڈے مرض ہوتے ہیں یعنی امراض باردہ جن کو کہا جاتا ہے ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے یعنی جو سردی کے وجہ سے بیماری ہو جاتی ہیں حب ازاراقی ان بیماریوں کو دور کرنے میں بہت کارگر ہے اور خاص جو اس کا کام ہے وہ ہے آساب یعنی پٹوں کو مضبوط کرتی ہے یہ پٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کام کی دبا ہے اور بہت مشہور دبا ہے یہ آپ کہیں کسی بھی یونانی میڈیکل اسٹور سے کسی بھی کمپنی کی خریش سکتے ہیں جو بھی یونانی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اور خاص کر آساب کی کمزوریوں کو اور آساب کے دردوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے بہت امدہ دوائے ہیں اور اس کو ایک عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو یہ استعمال کرائے جاتا ہے وہ لوگ بہت جلدی شفایاب ہوتے نظر آتے ہیں تو دوستو یہ حب ازاراقی اب بات کر لیتے ہیں کہ ان میں کون کون سے چیز کون کون سے عجزہ شامل کر کے حب ازاراقی کو تیار کیا جاتا ہے تو حب ازاراقی میں دار چینی اور جوز بوا اور جاوید تری امود سلیب لانگ کچھلا متبر اور عرق اجوائن وغیرہ اس میں شامل کر کے حب ازاراقی تیار کی جاتی ہیں یہ گولیاں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کو جو ہے صبح کو ایک گولی استعمال کریں گے عرق بادیان کے ساتھ میں یا عرق گاؤزبان کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں یا عرق اجوائن کے ساتھ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی حب ازاراقی کے بارے میں جانکاری جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کی خدمت میں اور بھی ایسے ہی یونانی انسکر پہنچتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور دوستوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں تو دوستو ہم نے آپ کو حب ازاراقی اپنے قادری حربل دبخانہ چینل کے ذریعے سے پہنچائی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنے خیال رکھئے السلام علیکم